اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم سوال پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دے دیا تو اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا اب وہ جا کر پھر سے نکاح یا شادی نہیں کر سکتا تو لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک بات معاشرے میں نکل چکی ہے اور اس بات کو یہاں تک کہ ٹی وی کے نیوز چینلز نے بھی کیچ کر کے عام میڈیا میں عام طور پر دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور بھی کر دی کہ مسلمانوں میں یہ چیز چلتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں حلالا صحیح بات کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر ایک شخص یا ہماری مثال کے اندر عمران نے اگر سلمہ کو تین بار طلاق کہہ دیا اب اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے اب سلمہ کیا کرے گی وہ کسی اور سے شادی کرے گی وہ کسی اور سے جب شادی کرتی ہے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے جو سیکنڈ ہزبنڈ ہے ان کا انتقال ہو گیا یا مان لیجئے اس سیکنڈ شوہر نے بھی ایک دن جا کر اسے طلاق دے دیا اور طلاق کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا تو اس دوسرے شوہر سے طلاق ملنے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اسلام نے یہ بتایا ہے کہ پھر زندگی میں گنجائش ہے کہ اس کے جو پہلے شوہر تھے وہ اسے نکاح کا پروپوزر بھیج سکتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تیس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تیسری بار تو وہ اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے شادی کرے فَاِنْ تَلَقَهَا اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے آگے جا کر طلاق دے دیتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے کوئی دوش نہیں ہے اَنْ يَتَرَاجَا اِنْ زَنَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے پاس واپس لوٹ جائے اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی قائم کیوی حدوں کو باقی رکھ سکتے ہیں لیکن اس جنیون نکاح کے سامنے ایک بوگس چیز ہے جو لوگوں نے بنایا جسے کہتے ہیں حلالہ حلالہ کیا ہے ایک ڈمی پرسن کو لائے جاتا ہے جو ایک پلینڈ طور پر شادی کرتا ہے چند دنوں کی شادی اس وعدے کے ساتھ کہ میں تھوڑے دنوں کے لئے شادی کر رہا ہوں اس کے بعد میں میں طلاق دے دوں گا تو کیا اسلام نے حلالہ کرنا سکھایا حلالہ سکھایا نہیں اسلام نے الٹا حلالہ کے خلاف تعلیمات سکھائی سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی لانت ہے محلل پر والمحلل لہو جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈمی نکاح ہے ایک بوگس نکاح ہے اللہ کی سزا ہے ایسی چیز کرنے والے پر اور کرانے والے پر دوسری بات یہ ہے حلالہ ایک ٹیمپراری میریج ہے ایک وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا پروہیبٹ کیا مطا مہرج مطا مہرج کیا ہے ایک ٹیمپراری میریج ہے وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے کہ اتنے دنوں کے لئے میں شادی کر رہا ہوں اس قسم کی شادی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کیا منا کیا حرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپراری شادی ہوتی ہے ایک جنیون شادی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے مصنف عبدالرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا روایت ملے گی عمر رضی اللہ عنہ سے واللہ ہی لا اوٹی ابی محلن والمحلل لہو اللہ رجمتو ہمار اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور کرانے والا لایا گیا میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سمسار کرنے کی سزا دوں گا مصدرک حاکم میں صحیح سنت سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھ لیں تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں ایک جنیون شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جنیون شادی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لئے ہوتی وہ خوشی کے لئے رہتی ہے ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن حلالہ شادی اس مقصد کے لئے نہیں ہوتی وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ حرام ہے اس وجہ سے وہ ویلڈ نہیں ہے جائز نہیں ہے دوسری چیز ایک جنیون شادی اپن ہوتی ہے اناؤنسٹ ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن ایک حلالہ شادی سیکرٹ ہوتی ہے چھپا چھپا کی کی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے والد کا نام بھی اسے اوپن لی بتایا نہیں جاتا تیسرا فرق جنیون شادی میں خوشی ہوتی ہے مبارک بادی ہوتی ہے لیکن حلالہ قسم کی چیزوں میں گم ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے کیونکہ گناہ کا کام ہے تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کیا آپ نے کبھی کسی حلالہ شادی کے ولیمے کی دعوت کھائی ہے چوتھا فرق ایک جنیون شادی میں اللہ کی مدد ہوتی ہے انام ہوتا ہے عجر ملتا ہے اور حلالہ لانت ہے ایک ایسی چیز ہے جو حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے ایک گناہ ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اور پانچویں اور سب سے بنیادی چیز کہ ایک جنیون شادی حقیقت میں ایک جنیون ہوتی ہے مطلب اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے ایک حلالہ شادی بوجر شادی ہے آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران نے اپنی بیوی سلمہ کو تین طلاق دے دیا اور اگر نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ مستعان اگر نعوذ باللہ کوئی حلالہ قسم کا کام کیا جائے اگر سلمہ کے ساتھ کوئی حلالہ کرتا تو وہ حلالہ شادی شادی نہیں تھی وہ زنا تھا زنا تھا اور کیا وہ اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہوئی زنا کرنے کے بعد تو نہیں وہ حلال بھی نہیں ہوئی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی